نمشکار میں پریتی اور آپ دیکھ رہے ہیں وی ایکسپورٹ نیوز آئی بڑھتے ہیں خبروں کی اور مقتار انساری کے موت کے بعد مقتار کے بھائی و سانسد افجار انساری کا بیان آیا سامنے کہا سرکار سمجھ رہی ہے مقتار کی کہانی کا دی اینڈ کر دیا ہے تو ایسا کہتا ہی نہیں ہے وہ غلط فہمی میں جی رہے ہیں دیکھئے مقتار کی کہانی سرکار سمجھ رہی ہے کہ ہم نے در انڈ کر دیا لیکن یہ تو صحیح ہے کہ مقتار اس دنیا میں اب نہیں رہے لیکن جتنے پوہر ڈھنگ سے سرکار کے سندگ چھڑ میں ان کے چہتے ادھکاریوں نے دوردان تپرادھیوں کو بچانے کے لیے مقتار انساری کی ہتیا کرنے کی ساجس کو انجام دیا ہے جیل میں جبکہ وہ نیائی کا بھرکچہ میں ہوتے ہوئے سرکار کی ہی کسٹڈی میں ہے تو جو راج دھرم ہے اس کی ہتیا ہوئی ہے اب کوئی سے اپنی بہادری سمجھ لے تو الگ بات ہے اب آپ چینلوں کے مادھیم سے سرکار یہ چلوا رہی ہے کہ ان کی موت کارڈیا ریسٹ ہارٹ اٹیک کے ہوئی ہے پر سمدرشتیا خوسماتم میں یہ کاران آیا ہے ہم اس کا کھنڈر نہیں کرتے تھوڑی دیر کے لیے ہم اسے مان لیتے ہیں کہ انہیں ہارٹ اٹیک بھی آیا ہے تو اس پریشتی میں ان کو پہنچانے کے لیے میں میرا یا جو پریشنوں کا آروپ ہے اسی وجہ سے ایسا ہوا ہے انہوں نے اپنے بیان میں یہ صاف طور پر کہا ہے کہ پوری پلاننگ کے تحت ڈاکٹر جیل پرشاسن لائیو ایس ٹی ایس نے مردر کیا ہے ان کی باڈی کو اس طرح دفن کیا گیا ہے کہ 20 سال بعد بھی پرکشر ہو سکتا ہے نئی تاریخ کو مختار کو زہر دیا گیا جیل میں کھانے میں ملا دا کر زہر دیا گیا مختار نے خود اس کی کمپلین نیائیالے میں کرائی ان کے وکیل نے ہمیں بھی بتایا ہم نے خود جیل سپرٹینڈنٹ سے ٹیلی فون سے بات کی اور اس نے بتایا کہ ہاں تب یہ خراب ہے ہم لوگ ڈاکٹر بھی دو ڈاکٹروں کا پینل باہر سے بھی مانگایا ہے اور جیل کا ڈاکٹر یہ تین ڈاکٹر ان کا علاج کر رہے ہیں ہماری یہ وارتہ 20 تاریخ کو ہوئی ہے اور انہوں نے کہا کہ وہ ٹھیک ہو جائیں گے ہم نے ان سے اپنی باتچیت میں یہ کہا ہے ان کو زہر دیا گیا ہے اور اس سے پہلے بھی ان کے بیرک کا کھانا چیک کرنے والے جیل کے کرمچاری بندی رکھچک کو بھی اس زہر کا اثر ہو گیا تھا جیل میں ڈپٹی جیلر جو ان کی جیل کا بیرک کا انچارج ہے اس نے بھی ایک دن کھانا چیک کیا اور اس زہریلے کھانے کو کھا کر کے وہ بیمار ہو گیا تھا اور یہ دونوں بھی ان کی جان بچی ہے ہسپیٹل میں پانچ دن ایڈمٹ رہے ہیں تب اور اب کی بار یہ زہر مفتار کو بھی کھلا دیا گیا دھوکے سے تو ان کو ایڈمٹ کرا دیجئے اس نے کہا نہیں یہ ٹھیک ہو جائیں گے ہم علاج کر آ رہے ہیں ان لوگوں کو جو آپ بتا رہے ہیں صحیح بات ہے تب ایک ان کی خراب ہوئی تھی ہم نے ایڈمٹ کرایا تھا لیکن اس میں الگ الگ بھن بھن ریپورٹ آئی ایک میں آیا فائزن کا لیکن دوسرے میں آیا کہ گیس تھی تیسرے میں کچھ اور آیا تو خیر ان کی بات الگ ہے ان کا ہم علاج کر آ رہے ہیں بیس کو جب آپ علاج کر آ رہے ہو کہا رہے ہیں ٹھیک ہو جائیں گے ایک کئیس بھائیس تیس چوبیس پچیس چھے دن کے بعد تین بجے گھور میں سپریٹینڈنٹ جیل پانا نے ریڈیو گرام بھیجا ہے وہاں دواد تھانے پہ اور وہاں سے وائرلیس کے ذریعے میرے گھر آ کر کے پولیس کے کرمچاریوں نے ایک دیا کیے باندہ سے آیا ہے آپ کے لیے سندیش اس سپریٹینڈٹکہ اس سپریٹینڈنٹکہ ان میں لکھا ہوا ہے کہ آپ کے بھائی کی حالت چنتا جنک ہے ہم اسے میڈکل کالیج میں ایڈمٹ کر رہا ہے آپ وہاں جلدی سے جلدی پہنچیے جب ہم وہاں پہنچتے ہیں بارہ بجے دن میں تو میری ساڑھے بارہ بانے ایک بجے ملاقات ہوتی ہے اس سمیں مختار ہوش میں تھے ان سے میری بات ہوئی ہے لیکن وہ اٹھ کے بٹنے کی سٹی میں نہیں تھے پیٹ بہت دارہ پھولا ہوا تھا ان کا بلڈ پیشر ابھی بھی بہت کم تھا اکسیزن لیول کچھ منٹین ہوا تھا انہوں نے بتایا میں جیل میں بے ہو سوکے گر گیا تھا اور اب یہاں آنے کے بعد دھیرے دھیرے میں ہوش میں آیا ہوں لیکن ہمارا علاج اگر گمبیرتہ سے لوگ نہیں کریں گے تو ہمارے باڈی پہ زہر کا اثر ہو چکا ہے مجھے زہر دیا گیا ہے سب کے سامنے ہم نے ڈاکٹر سے بات کیا کہ آپ ریفر کر دیجئے لکھنو ان کو پی جی آئی کے لیے یا کسی اور ہاسپیکل میں تو انہوں نے کہا کہ ہم تین سے چار دن میں ان کو کھڑا کر دے گا ہم نے کہا ایسا مت کرنا کہ اتنی دیر تک اپنا اپنے ہاتھ سمائے بتا دو کہ کہیں جا کے علاج نہ ہو چکے ہیں ڈاکٹر کے دھرم کا پالن کرنا سمائے رہتے ریفر کر دینا اگر کنٹرول میں نہ آ رہا ہوتے ہیں اس نے کہا ہم تین چار دن میں کھڑا کر دیں گے آپ آ کے پھر ملی جی رہے ہیں اور میں وہاں سے چلا اور دو گھنٹا ہم سفر کیے ہوں گے علاباد کے راز کر گئے جب تک مجھے وہاں وکیل نے ٹیلی فون کیا کہ بھئیہ پھر مختار بھئیہ کو لوگ جیل بھیج رہے ہیں ان نے کہا کیا ہوا تو سارے ڈاکٹروں سے لکھوایا گیا ہے کچھ سادے لباس میں ادھکاری آئے ہیں اور سب سے لکھوا لیا ہے کہ مختار فٹ ہے میڈیکل میڈکلی فٹ ہے انہیں سواست کی لاب کی کوئی عوشکتہ نہیں ہے ان کے شریر میں فیلحال کوئی روگ نہیں ہے فٹ ہے اور ویلچیئر پہ بیٹھا کے ان کو ویلچیئر دھنگرا کے لیا کے ایمبولنس میں لات کے صوبہ میں چار بجے ہسپٹل میں ایڈویٹ کیا جاتا ہے تو ایسے ہی خبروں کو دیکھنے کے لیے بنے رہے ہمارے ساتھ اور دیکھتے رہے ہیں ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں